السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی نمستے سسریہ کال ویلکم بیک تو ار چینل سیبلنگ رییکشن دس ایز می نوشین چودری اور میرے ساتھ ہیں ہلو گائز دس ایز می چودری عاصف علی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی بھی ہوپس ہو کہ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہیں ویڈیو کا نام ہے انڈیا پولیس ورسز پاکستانی پولیس اچھا یہ تو پھر بڑی مزے دار ویڈیو آنے والی ہے انڈیا کی پولیس ورسز پاکستان کی پولیس تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پر نہیں ہوتا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکیں اور آپ ٹائملی ویڈیو دیکھیں لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو 3 2 1 سٹارٹ ہلو بھائی لوگ میں ہوں فیکٹ بھائی اور کیا آپ کو پتا تھا فیکٹ بھائی 2021 بھائیس کے بجٹ کے انصار انڈیا کی گورنمنٹ نے اپنے پولیس فورس کے لیے پورے ایک لاکھ 38000 کروڑ سائیڈ میں رکھ دیئے ہیں وہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کے آفیسرز کو صرف اور صرف 130 کروڑ کا روکڑا دیا ہے اور یہی بجٹ کا استعمال کرتے ہوئے جہاں انڈیا کی پولیس فورس کے پاس دو لاکھ سے زیادہ گاڑیاں جیسے مہندرہ مارکس مین رینو شیرپا شامل ہیں اور ان کی بندوقوں کی خدان میں ایکس کیلیبر رائیفل جیسی بندوقیں شامل ہیں وہیں آپ کو کہہ لگتا ہے کہ پاکستان اتنی کم پیسوں میں کتنی گاڑیاں اور بندوقوں کا اندزام کر پاتا ہوگا آج ہم اسی کے ساتھ کئی اور بیبھاگوں میں انڈیا اور پاکستان کی پولیس کی تلنا کرنے جا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کی پولیس کی تلنا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کے پورے 138 کروڑ کی آبادی کے لیے دیش بھر میں صرف 20 لاکھ جتنے پولیس والے موجود ہیں وہیں پاکستان کی 22 کروڑ کی جنتہ کے سامنے پورے 4 سے 5 لاکھ پولیس ہے اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے پولیس والے فورس میں موجود ہیں تو ان کے لالن بالن پوشن کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تو پڑے گی نا تب ہی تو انڈیا پولیس فورس کے آفیسرز کے لیے گورنمنٹ نے پورے 138,000 کروڑ روپے جمع کر کے سامنے کے رکھا ہے وہیں ہم پاکستان کے بجٹ کی اور دھیان دیں تو ان کو خرچ کرنے کے لیے 130 کروڑ ملتے ہیں پر جہاں یہ دونوں دیشوں کے آفیسرز کی آبادی میں اتنا زیادہ فرق ہے وہاں ایک چیز تھوڑی سی کومن بھی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے پولیس فورس میں آپ کو زیادہ تر مرد ہی دیکھنے کو ملے گے کیونکہ ان دونوں ہی دیشوں میں لیڈی آفیسرز کی بہت زیادہ کمی ہے اور یہ آنکڑا اتنا زیادہ اوپر نیچے ہے کہ جہاں بھارتی پولیس فورس میں کم سے کم 33% آفیسرز مہلہ آفیسرز ہونی چاہیے وہیں 2020 میں پورے پولیس فورس میں صرف اور صرف 12% آفیسرز مہلائیں تھیں لیکن یہ تو بھول سے بھی مسوچنا کہ ہمارے پڑوسی دیش کی آلت اچھی ہوگی کیونکہ ان کے یہاں تو پورے 4-5 لاکھی پولیس فورس میں صرف 1.5% آفیسرز عورتیں ہیں پر ان عورتوں کے ساتھ یہ اکیلا نائنصافی بھرا کام نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی دونوں دیشوں میں لیڈی آفیسرز کو یا تو صرف ڈیسٹ جوب دیا جاتا ہے یا تو پھر FIR لینے کا کام پر بٹھا دیتے ہیں اور باقی کے on duty jobs مردوں کے لیے سائٹ پر رکھ دیے جاتے ہیں خیر جہاں عورتوں اور مردوں میں اتنا مطبیت کیا جاتا ہے وہیں انڈیا میں پولیس آفیسرز بننے کی پرکریہ میں کوئی انتر نہیں ہوتا جہاں کوئی بھی بھارتی ہے جس نے بارویں یا اس سے زیادہ کی پڑھائی کی ہوگی اسے پولیس ایکیڈمی میں اپلائی کرنے دیا جاتا ہے وہیں پاکستان پولیس میں سب سے جونئر لیول پر بھرتی ہونے کے لیے دسویں کی شکشہ بھی کافی ہوتی ہے اور انڈیا کے اسی پولیس فورس میں آٹھ مین پوسٹ ہوتے ہیں جہاں سب سے جونئر پوسٹ پر آتے ہیں کونسٹیبل جن کے عمر 18 سے 25 کے بیچ میں ہونی چاہیے اور ان کے ڈائریکٹ اوپر والی پوسٹ پر آتے ہیں ہیڈ کونسٹیبل جن دونوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے سٹیٹ لیول ریکروٹمنٹ ایکزام میں اول نمبر لانے پڑتے ہیں اور جب یہی ہی ہیڈ کونسٹیبلز نے پانچ سے سات سال تک اپنی ڈیوٹی اچھی طرح سے نبالی ہوتی ہے تب انہیں پرموڈ کر کے اسسٹینٹ سب انسپیکٹر بنا دیا جاتا ہے اب ان سارے لوگوں کو جو آفیسرس لیڈ کرتے ہیں انہیں سرکل انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر بلائے جاتا ہے جنہیں نوکری دینے کی ذمہ داری سٹاف سیلیکشن کمیشن پر پڑتی ہے اور ان کے اوپر کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں ڈی ایس پی جن کو سپروائز کرنے کے لیے ہر راج میں اسسٹینٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بھی موجود ہوتے ہیں جہاں ان دونوں عہدوں پر پہنچنے سے پہلے انہیں آئی پی ایس کی کٹھن پرکشا دینی پڑتی ہے پر آفیسرس کی گنتی میں جو سب سے اوپر عہدے پر آتے ہیں وہ ہیں سٹیٹ کے ڈی جی بی جن کے نیچے سٹیٹ بھر کے سارے پولیس سٹیشنز آ جاتے ہیں نمبر 3 آمز ان ایمینیشنز ویسے جہاں انڈین پولیس فورس کو چھبیس الگ الگ قسم کی فائر آمز پروائیڈ کی جاتی ہیں وہیں پاکستانی پولیس کے کلیکشن میں صرف آٹھ پرکار کے گنز شامل ہیں جی ہاں اور بھارتی پولیس کے بندوقوں کے خدان کی لمبی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں ہینڈ گنز، شارٹ گنز، سب مشین گن، اسالٹ رائیفل سے لے کر لائٹ مشین گن اور سنائپر رائیفل جن میں برگرز، انتھونٹ، ایم نائن پی، کونر شارٹ، ایکس کلیبر رائیفل جیسی بڑی بڑی بندوقوں کے ساتھ تیز اور فائر آمز بھی شامل ہیں وہیں پاکستان پولیس کی بندوق کی بیگ میں بیرٹا نائنٹی ٹو ایفیس، گلوک پسٹل، ہیکلرز انکوچ، اسالٹ رائیفل، شارٹ گن اور رائٹ گن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اب ویسے تو دونوں دیشوں میں بندوقیں وغیرہ دی گئی ہیں لیکن جدھر ایکشوال سرکشہ کی بات آتی ہے وہاں دونوں کے یہاں کی حالت ایک جیسی ہے کیونکہ ایک آدھے بولٹ پروف ویس گلپس، ٹیر گیس اور پولیس کے ڈنڈے کے علاوہ زیادہ کچھ خاص سیکیورٹی ہمارے پولیس آفیسز کو نہیں دی جاتی جس کے چلتے آئے دن ہزاروں کی تعداد پر دونوں دیشوں کے وردی والے آفیسز کی حتیہ ہو جاتی ہے جہاں صرف سپٹیمبر 2018 سے اوگست 2019 تک کے سمعے میں دیش بھر میں 292 پولیس آفیسز کی ڈیوٹی کے وقت جان چلی گئی تھی اور یہی نہیں اسی آرٹیکل کے حساب سے آزادی کے بعد سے 2019 تک پورے 35000 پولیس آفیسز نے اپنی جان گمائی ہے پر یہ حالات صرف انڈیا کے ہی نہیں ہے ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کا بھی کچھ یہی حال ہے جہاں آئے دن کئی سارے پولیس ڈیوٹی کے دوران اپنی جان گمائی دیتے ہیں اور یہ ساری گھٹنائیں صرف ایک مہینے کے اندر گھٹی تھی تو اگر پولیس آفیسزز کو ڈنڈے اور ٹیئر گیس کے علاوہ بہتر پروٹیکٹیو گیر دیا گیا ہوتا تو کیا دونوں دیشوں کے ان حادثوں کو روکا جا سکتا تھا اور یہی گاڑیوں کی ورستہ میں انڈیا کے پاس ان ٹوٹل دو لاکھ سے زیادہ گاڑیاں اور بائکس موجود ہیں وہیں پاکستان کے پاس کل پچاس ہزار سواریاں ہیں جہاں انڈیا میں انہی ٹو لاکھ پلس گاڑیوں کو تین الگ الگ کٹیگری میں بانٹ دیا گیا ہے جس میں گیارہ ہزار سے زیادہ ہیوی ڈیوٹی ویکلز شامل ہوتے ہیں جیسے مہندرہ مارکسمن اور رینو شیرپا ساتھی انیس ہزار میڈیم ڈیوٹی ویکلز اور اسی ہزار لائٹ ویڈ ویکلز ہوتی ہیں جس میں پیٹرولنگ کے لیے پولس آفیسرز کو بائک دی جاتی ہیں اب وہیں ہم پاکستان پولس کے پچاس زار بہانوں کی بات کریں تو ان میں ہائیوے پیٹرولنگ اور لوکل پولس والے اکسا ٹویوٹا ہائلکس میں گھومتے ہوئے پائے جاتے ہیں وہیں موٹروے پولس کو زیادہ تر ٹویوٹا کورولا یا پریڈو میں دیکھا جاتا ہے اور ایسے ہی الگ الگ گاڑیوں کے ساتھ ہی ہائی رسک والی جگہوں پر جانے کے لیے آفیسرز کو بولٹ پروف گاڑیاں بھی پروائیڈ کی جاتی ہیں پر جہاں ان آفیسرز کو یہ ساری مہنگی اور بڑی بڑی گاڑیاں تو دی جاتی ہیں لیکن دوسری اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا سادن صحیح طریقے سے نہیں دیا جاتا یعنی آپ مانو گے نہیں انڈیا میں آج کے دن میں پیٹرول کارس میں دن بھر میں 20 لیٹر کا پیٹرول آفیشیلی ڈالا جاتا ہے جہاں انہیں اسی پیٹرول کو دن کے 11 سے 18 گھنٹے کی شفٹ میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور تب ہی تو کئی آفیسرز اسی پیٹرول کی مہترہ کو بڑھانے تک کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ بھی ایک بڑا کارن ہے جس کے کارن آئے دن دونوں دیشوں کے پولیس کے ہاتھوں کئی غیر قانونی کام ہوتے ہیں شکتیوں کا دروپیوگ کیونکہ آپ مانو گے نہیں گورنمنٹ کے سروے کے انسار پاکستانی پولیس کے خلاف سب سے زیادہ کیس درج کیے گئے ہیں اور وہاں کی پبلک میں اگر کسی چیز کا خوف ہے تو وہ پولیس ہی ہے اور ہو بھی کیوں نا کیونکہ جس دیش میں 2017 کے ریپورٹس کے انسار پولیس کے ہاتھوں 495ے نردوش لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی تو اب انہی پولیس والوں پر کون بھروسہ کر سکتا ہے کیونکہ ایسا ہی کیس جس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ تھا 2010 کا کیس جہاں پاکستانی پولیس نے دن دہارے 24 سال کے یوک شہواز کی اس کے پتہ کے سامنے لیکن یہ پولیس کی خراب آلت بس پاکستان کی نہیں ہے بھارت کا بھی کچھ یہی حال ہے جہاں 2019 کی ریپورٹس کے انسار انڈیا میں پولیس آفیسرس کے دوارہ 1731 لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی پر یہی نہیں 2020 کے NCRB کی ریپورٹس کے انسار انڈیا کے 28 راجیوں اور 8 یونین ٹیورٹریز کی پولیس لوگ اپ میں پولیس کے دوارہ ان ٹوٹل 43 بے گناہ لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی جن میں سے صرف 22 کیس کو ریسٹر کیا گیا تھا اور صرف 11 پولیس آفیسرس کو اریسٹ کیا گیا تھا اور اسی سال پورے بھارت ورش میں کل ملا کر پولیس کے خلاف 4720 کیس فائل کیے گئے تھے جن میں سے صرف 1356 اریسٹ ہوئے اور صرف 18 ایسے پولیس والوں کو اپرادی گھوشت کیا گیا تھا تو آخر یہ ساری پولیس کے دوارہ کیے گئے کرائمز کے پیچھے کا اصل کارن کیا ہو سکتا ہے آخر کیسے وہی لوگ جنہیں ہماری سرکشہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ہمارے خطرے کا کارن بن گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ اپنے خود کے دم پر یہ کرائمز کمیٹ کرتے ہیں یا ان کے پیچھے کسی اور بڑے وقتی کا ہاتھ ہے نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اپنی رائے اور ساتھ ہی دونوں دیشوں کے رکشکوں کی کونسی ڈیفرنس آپ کو سب سے الگ لگی یہ بھی بتا دیجئے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا جی تو فرنس یہ تھا آج کا ویڈیو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ انڈیا نے 1,38,000 کروڑز جو ہیں وہ پولیس کے لیے رکھے ہیں اور پاکستان میں 130 کروڑز ہیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے آبادی میں بھی زیادہ ہے that's why کافی بگ ایریا ہے تو اس کے لیے پولیس بھی زیادہ ہوگی اور پھر بجٹ بھی زیادہ رکھا ہے انہوں نے اور اس کے لیے انہوں نے دکھایا کہ انڈیا میں جو ہے پولیس کی گاڑیاں وہ کتنی زیادہ پرچیز کرتے ہیں پاکستان میں سے ساب سے تھوڑی کم ہوتی ہیں باقی انہوں نے دکھایا کہ فی میل جو ہیں دونوں کنٹریز میں سیم ہی ہے کہ فی میل انڈیا میں بھی کم ہی ہوتی ہیں پولیس میں اور پاکستان میں بھی کم ہی ہوتی ہیں اور اگر جو ہوتی ہیں تھوڑی بہت تو ان کو وہ ڈیسک کی جوب دے دیتے ہیں باہر آوٹڈور والے جو کام ہوتے ہیں وہ میل پولیس آفیسرز ہی کرتے ہیں اور سیفٹی کا بھی جو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہی جیسا حال ہے دونوں ملکوں میں کہ ان کے پاس ٹیر گیس ہوتی ہے ایک جیکٹ ہوتی ہے گلافز ہوتے ہیں اور ایک وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے پولیس کا تو اس کے علاوہ کوئی زیادہ چیزیں پروائیڈ نہیں کی جاتی اس کے وجہ سے بہت سارے پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں انڈیوٹی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس وجہ سے تو بہت سارے چیزیں سیم سیم تھی تھوڑی بہت ڈیفرنٹ بھی تھی کافی زبردست ویڈیو تھی سب سے بڑا ریفرنس یہ لگا کہ پانچ لاکھ پاکستان کی پولیس ہے اور انڈیا کی انیس سے بیس لاکھ ہے تو بہت بگ ریفرنس آئی ہے انڈیا کی پولیس بہت زیادہ بڑی ہے نو ڈاؤٹ دونوں سائٹ کے بتا رہے تھے جو پولیس والے ہیں وہ ڈیوٹی کو دوران شہید ہوئے ہیں انڈیا کے بھی کافی سارے اور پاکستان کے بھی اور اگر ان کو بیٹر تھوڑا سا وہ گیر دیے جائیں جس طرح امریکن اور کینڈین اور باہر کی پولیس ہے تو اس سے یہ ہوگا تھوڑا سیفٹی انگریز ہو جائے گی اور پیٹرول کا بتا رہے تھے ٹوئنٹی لیٹر پیٹرول وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں ملتا ہے پاکستان کا مجھے کنفرم نہیں ہے تو وہ بہت کم ہے اسی وجہ سے وہ بتا رہے تھے کہ پولیس والوں کو نورمن لگتا ہے چھوٹے موٹے کرائمز کرنا مرلا پیٹرول پاپ سے پیٹرول لے لینا یا کچھ اس طرح تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پولیس کو پیٹرول دے اور سیلریز کا انہوں نے بات ہی نہیں کی سیلریز کا دونوں ملکوں میں ایشوز آتا ہے کافی موویز بھی ہم دیکھ چکے ہیں سیلری نہ ہونے کے ویسے پولیس والے کچھ ایسے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں تو سیلریز بھی پولیس والوں کی بڑھنی چاہیے ان کے جو کورٹرز ہیں وہ بھی بڑھنے چاہیے پولیس ریفارمز ہونے چاہیے تب بھی ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی کیونکہ ان کو سہولیات نہیں ملیں گی تو وہ پھر ایسے چھوٹی موٹی چیزیں ان کو بری نہیں لگتی وہ کرائم لگتی نہیں ہے ان کو ہاں اور انڈین پولیس میں بتا رہے تھے دو لاکھ ویہیکلز ہیں اس میں کارز اور بائکز اور بلٹ پروف گاڑیاں اور پاکستان کے پاس پچاس ہزار بتا رہے تھے یہ بھی کافی بگ ڈیفرنس ہے اور پاکستان کا وہ بتا رہے تھے ٹوٹا گاڑیاں زیادہ ان کے پاس ہوتی ہیں جبکہ انڈیا میں وہ وہاں میڈ انڈیا گاڑیاں ہیں جیپ سکورپیو دونوں کنٹریز میں جو ہے پولیس کے ریفارم کی ضرورت کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ تھا ایسے تو تھاؤزنڈ ٹوٹی وائن میں بہت ساری کیسز جو ہیں وہ فائل ہوئے ہیں میں سے جو ہے آدھے سے بھی کم لوگ جو ہیں ان کو ریسٹ کیا گیا اور بہت ساری کیسز جو ہیں ان کو مطلب وہ ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا ہے بہت ساری جو مرڈر پولیس والوں نے کی ہیں تو یہ جو ہے ہونے چاہیے دونوں کنٹریز میں کیونکہ اس میں دونوں کنٹریز کی پولیس کا سیم ہی حال ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ آج کا ویڈیو کیسا لگا کمیٹ سینکشن میں نیچے ہمیں ریکمینڈیشن دیتے رہا کریں جو ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا انسٹراغرام کا لنک ہے وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دل دن سٹے ہالدی سٹے ہالدی سٹے آسم اللہ حافظ گوڑ بائی